نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد مسلم شریف کی روایت ہے اور اس روایت میں ہمیں یہ رنمائی ملتی ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو کیسا پڑھتے تھے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں مسلم شریف نے اس حدیث کو روایت کیا ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے تو میں نے بھی وضو کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی تو میں یہ سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو آیت پہ پہنچ کر رکو کریں گے تو جب سو آیت سے آپ گزر گئے تو اس کے بعد میں یہ سمجھا کہ سورہ بقرہ ختم کر کے آپ رکو فرمائیں گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ پوری مکمل پڑھ لی اور آپ سورہ بقرہ ختم کرنے کے بعد سورہ نساء آپ نے شروع کر دیں سورہ نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کی اور اس کے بعد آپ نے سورہ آل عمران پڑھ کر رکو کیا ناظرین محترم ذرا غور فرمائیے ایک رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً سوا پانچ پارے یہ پانچ پارے اور چار رکو بنتے ہیں یہ ایک رکعت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کیے اور زبرہ سمات فرمائیے کہ آپ کی تلاوت کی شان کیا تھی حضرت عزیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی نماز کے اندر تلاوت یوں فرما رہے تھے کہ ہر آیت کو ترتیل سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے تسبیح والی آیت پر اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے اس کی حمد و سنا کرتے تھے سوال والی آیت پر اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے تھے تعاوض والی آیت پر اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور پھر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رکو کیا تو رکو بھی گرت کی طرح اور قیام کی طرح انتہائی طویل تھا اور پھر سمی اللہ علیہ وسلم حمدہ کہہ کر کھڑے ہو گئے اور طویل قیام کیا اور تسبیحات پڑھتے گئے اور پھر جب سجدہ کیا تو طویل سجدہ کیا اور اللہ کی حمد و سنا کرتے رہے اور اللہ سے دعا کرتے رہے یہ شان تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے اوقات میں نماز پڑھنے اور نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کرنے کی بعض اوقات پوری پوری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزار دیتے تھے اور آپ کے پون مبارک سوچ جاتے تھے صحابہ کرام کی شان کیا تھی صحابہ کرام بھی قرآن مجید کی تلاوت راتوں کو اسی انداز میں کیا کرتے تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ہو فرماتے ہیں کہ میں ایک سورہ ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھنا بغیر ترتیل کے پورا قرآن پڑھنے سے بہتر سمیتا ہوں راتوں کو کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور قرآن پڑھنے کی ان کی شان اور ان کا طریقہ کیا تھا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص ان کے ہاں مہمان ٹھہرا اور اس نے یہ دیکھا کہ ان کے گھر کے اندر لوگوں نے رات کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے رات کے تین حصوں میں سے ایک حصے میں ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نوافل پڑھتے ہیں اور ان نوافل کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں دوسرے حصے میں ان کے اہل خانہ قرآن مجید تلاوت کرتے ہیں اپنے نوافل اور نمازوں کے اندر اور تیسرے حصے میں ان کے خادم نوکر وغیرہ جو ہیں وہ رات کو تلاوت کرتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کے اندر رات گزرتی ہیں اس طرح گویا کہ ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے صحابہ کرام کے گھر ایسے تھے کہ جن گروں کے اندر رات بر قرآن مجید پڑھا جاتا تھا اور صحابہ کرام کی شان یہ تھی کہ بعض تین دن میں بعض سات دن میں اور بعض دس دن میں قرآن مجید فتم کر لیا کرتے تھے حضرت قطعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت قطعہ رحمت اللہ علیہ سات دن میں قرآن مجید ہمیشہ پڑھنا ان کا معمول تھا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں کہ جہاد اور غزوات اور جنگوں کے اندر شریک ہوتے تھے عظیم مجاہد اور جنرل تھے قرآن مجید ہاتھ میں لے کر حسرت اور افسوس سے کہتے تھے کہ میں جہاد کی مصروفیات کی وجہ سے اس کے اوپر صحیح طرح غور و فکر کا حق ادا نہیں کر سکتا امام زوری رحمت اللہ علیہ حدیث کے معروف امام ہیں اور وہ حدیث کی مجالس منقد کیا کرتے تھے حدیث کے پڑھانے پر عمل کیا کرتے تھے لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو امام زوری یہ سارے قوم ترک کرتے تھے اور صرف قرآن مجید پڑھتے تھے تو قرآن مجید کی تلاوت کے لیے رمضان کے مہینے کو خصوصیت کے ساتھ اختیار کرنا اس لیے کہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے اور اسی طرح فضیلت والے ایام یا فضیلت والے مقامات جیسے ہرمین شریفین ہیں ان دنوں اور ان اوقات اور ان مقامات پہ بھی ہمیں قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا چاہئے قرآن مجید کی تلاوت یہ ایک قابل رشت کام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آدمیوں پہ رشت کرنا اور حسد کرنا جائز ہیں ایک جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت عطا کی ہوئی ہے اور وہ قرآن مجید کو پڑتا اور پڑاتا سنتا اور سناتا ہے اور اسی کام کے اندر مشغول رہتا ہے اور دوسرا وہ جس نے اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اس مال میں سے اللہ کی راہ میں دن اور رات کے وقات میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق دے وصل اللہ علیہ وسلم اللہ حمد اللہ حمد صلی اللہ حمد سیدنا محمد محمد وعلا محمد وعلا آلہ وعلا سیدنا محمد وعلا آلہ وعلا آلہ وعلا سیدنا آلہ وعلا